جنبت میں آئی فلو سے بچاؤ کے لیے چشمے کا پریوگ کریں جس کے سمجھ میں زلہ عبدہ وششک گوتن گپتہ نے بتایا کہ آئی فلو بیماری آئی کانٹیکٹ میں آنے کی وجہ سے پھیل رہی ہے اس لیے اس کے بچاؤ کے لیے چشمہ پہنیں اور جس کو آئی فلو ہوا ہے اس کے سامان کا پریوگ نہ کریں جس کو دیکھتے ہوئے زلہ عبدہ ویبھاگ دورہ ایک نردیش جاری کیا گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بچاؤ کے لیے نیمیت حل کے گنگنے پانی سے دھویں وہاں ٹیشو پیپر سے آنکھ کو ساف کریں اور دوسرے کے کپڑے پریوگ نہ کریں اس کے علاوہ جدی کسی کو آئی فلو ہوا ہے تو وہ سی ایسی و پی ایسی ایز زلہ اسپطال پر آ کر ڈاکٹر کو دکھا کر اپنا علاج کروا سکتا ہے اس سمجھ میں گورپنی سے بات کرتے ہوئے زلہ عبدہ وششک گوتن گپتہ نے کہا دیکھیں آئی فلو جو ایک ہے وہ ایک بیماری جو ہے وہ آئی کانٹیکٹس میں آنے کی وجہ سے ایک دوسرے کے سامان کے پریوگ کرنے کی وجہ سے یہ زیادہ فیل رہا ہے اس کے لیے ایک دشانیردیش جلابدہ پرابند پرادی کرن کے مادیم سے جنہت کے دشتیقت جاری کیا گیا تھا اس کے بچنے کے جو سب سے مہتفون اپائی یہ ہے کہ بھئی اگر اس طرح کے کسی کو انزیوائیٹیز ہو رہی ہے تو وہ ایک تو بلیک کلر کا جو گوگل ہوتا ہے چشما ہوتا ہے وہ چشما لگائیں اور آنکھ کو نیامیت روپ سے ہلکے گنگونے پانی سے بھی دھویں اور اس میں کوشش کریں گی ساف کپڑے سے اس کو آنکھ کو پوچھیں ٹیشو پیپر کا پریوگ کر سکتے ہوں زیادہ بہتر رہے گا اور ٹیشو پیپر کا پریوگ کرتے ہوئے سمجھت صفائی برتنی چاہیے کسی اور کا سامان کتے ہی پریوگ نہ کریں اور سمیہ سمیہ پر ہاتھ سابون سے دھوتے رہے سنیٹائز کرتے رہے جسے کی اگر آپ کی آنکھ کسی جیسے اگر آپ کی آنکھوں پر جو پانی ہے اگر وہ آپ کے ہاتھوں پر لگا ہوا ہے تو وہ اور سنگرامک روپ سے فیل سکتا ہے تو اس طریقے سے سمجھت تپائے سے آپ بچا جا سکتا ہے اس کے علاوہ یدی کسی کو اس طرح کی کوئی گھٹنا ہے تو وہ سمبندی چھیتر کے جو نکٹم CSC PSC ہیں یا جو ہمارے ہیلتھ ویلنس سینٹرز ہیں وہاں پہ بھی جا کر کے ٹیلی کسیٹیشن لے سکتے ہیں ساتھ ہی وہاں پہ دماؤں کی سمجھت ویبستہ ہے وہ دماؤں کا پریوگ کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو سرچت رکھ سکتے ہیں